مغربی وسطی ریلوی جبلپور ڈیویجن کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر راہل شریباستف نے بتایا کہ رانی کملہ پتی حضرت نظام الدین مند بھارت ایکسپریس صبح رانی کملہ پتی سٹیشن سے روانہ ہوئی کلہار سٹیشن سے گزرتے ہوئے وہاں کے سٹیشن مینجر نے ٹرین کے سی فورٹین کوچ کے بیٹری باکس سے دھوان نکلتا ہوا دیکھا انہوں نے فوری طور پر سینئر افسران اور کنٹرول کو اس کی تلا دی اس کے فورن بعد انتظامیہ نے ٹرین کو کروائی کے تھورا سٹیشن پر روک کر جانچ کی انہوں نے مذہب کہا کہ بیٹری باکس مسافروں کے کوچ سے نسبتا دور انڈر گیر میں واقع ہے اطلاع ملتے ہی بیٹرییاں آلہ کر دی گئیں آگ بھی بجھا دی گئی اور تباہ شدہ بیٹرییاں نکالی گئیں گاڑی کے تمام مسافر محفوظ ہیں انجن ریلویس کی مطابق ایک ڈبے کی بیٹری باکس میں آگ اس وقت لگی جب ٹرین رانی کملہ پتی سٹیشن سے جسے پہلے حبیب گنج کے نام سے جانا جاتا تھا نہیں دہلے کے نظام الدین کی طرف روانہ ہوئی شائعہ قبر کے مطابق ہندوستانی ریلوی کے ایک اہددہ نے بتایا کہ مکمل جانچ کے بعد ٹرین کو صبح دس بچ کر پانچ منٹ کے قریب روانہ کیا کیا